تو حضرت محترم کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہو اس پر اگر بحث کی جائے اس پر اگر بات کی جائے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے حالانکہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیں آپ رسول اکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانی مبارک جو بیان کر رہے اچھی بات ہے رسول کی تاریخ بیان کرنا اچھی بات ہے رسول کا ذکر کرنا اچھی بات ہے لیکن جب بارہ ربیع الاول کا جب مہینہ آئے تو رسول کی ولادت کا ذکر کرنا سب سے بہتر ہے کیوں بہتر ہے کیونکہ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا جب مہینہ چلے اور امام صاحب خطبے میں تقریر میں وہ قربانی کے مسئلے اور مسائل کو بیان کیا جائے تو ذاکر سی بات ہے عوام ایک دوسرے کو دیکھتا ہی دیکھتا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا بھئی کیونکہ یار حضرت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ جو ہیں قربانی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں قربانی کے مسئلے مسائل کو بیان کر رہے ہیں میں کہتا ہوں بھئی مانا نہیں ہے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان کے فضائل کو بیان کیا جائے روزے کی فضائل کو بیان کیا جائے اور روزہ کو توڑنے پر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا رسول نے کیا حکم بتایا ہے اللہ نے کیا حکم بتایا ہے جب روزہ رکھتے ہو تو اللہ کی رضا کتنی ہوتی ہے رسول کی رضا کتنی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو عزیزان مہترم کہنے کا صرف ایک مطلب ہے کہنے کا صرف اور صرف یہ ایک مطلب ہے جو کوئی مہینہ جو حالات کو بھی دیکھتے ہوئے اور مہینوں کو بھی دیکھتے ہوئے اگر انسان بیان کرتا ہے مکمل جاتا ہے اور انسان پھر کیا ہے اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں جاتی انسان کے ذہن ادھر ادھر نہیں بٹھتا لیکن ہمارا جو مقصد ہے ربیع الاول کے مہینے میں جب رسول اکرم شفیع عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو حکم فرمایا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو بیان کر کے ہم تو کہتے ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا موضوع بھی ہمارا یہی ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پرانے وجید فرقان حبیب میں ارشاد فرما رہا ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر بھیجا اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے میں نے دنیا کے اندر دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کے ہدایت کے لیے عوام کی ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے رحمت کے لیے لوگوں کے لیے محبت کے لیے میں نے ایک روشن کتاب اور اپنے حبیب اکرم شفیع آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے ہاں صرف یہ کی مقصد ہے دوسری چیز ایک بات یہ بھی بتاتا بچھلو جب میں نے بیانے کے تو حضرت کہتے ہیں کہ بھائی حضرت یہ معاملہ یہ ہے آٹھ کو ہے اختلاف نکالا مسئلے کو نکالا حدیث کو نکالا کہتے ہیں آٹھ کو میں نے کہا یار تم آٹھ منا لو تم آٹھ منا لو ہم بارہ مناتے ہیں تم آٹھ منا لو تم کو یہی اگر مند شاہے تمہارا اگر یہی تمہاری خواہش ہے آٹھ کو تو آٹھ مناو ہم روکیں گے نہیں ہم ٹوکیں گے نہیں ہم آواز نہیں اٹھائیں گے یار میں کہ تو مناو تو صحیح کم سے کم ہم اگر بارہ کو مانتے ہیں تو ہم بارہ کو نکالتے بھی ہیں مناتے بھی ہیں نکال بھی رہے ہیں اور منا بھی رہے ہیں لیکن عواموں کے اندر یہ خیال اور لوگوں نے جو غلط فیمیوں کو ڈال دیا بھئی آٹھ کو میں کہتا ہوں آٹھ تو کم سے کم منا لو جب آٹھ کو ہے تو آٹھ مناو دوسری چیز لوگ کہتے ہیں کہ میں نے میلاد کا جو منانا یہ میں نے صحابہ میں نہیں پایا یہ میلاد کا منانا صحابی میں نہیں پایا تابعی میں نہیں پایا تابعی میں نہیں پایا اولیاء کاملین میں نہیں پایا مجدرگانِ دین میں نہیں پایا غوثِ عزم نے نہیں منایا خوضہِ غریب نے نہیں منایا بابا فریدوندین شکر گنج رحمت اللہ تعالی Jeśli نے نہیں منایا میں کہتا ہوں بھئی تو کہے کیا رہا ہے یا مناد کا ذکر کہہ نہیں ہے نہ قرار میں نہ حدیث میں کہہ نہیں ہے نہ صحابہ کی زندگی کے اندر ہے نہ اہلِ بیتِ اطھار کی زندگی کے اندر ہے نہ ہیaid بزرگانِ دین کی زندگی کے اندر ہے نہ طابعی کے زندگی کے اندر میں کہتا ہوں تو یہ تو بتا دو پہلے کیا ميناد کس کو کہتا اسی ہے کہتے ہیں قرآن میں نہیں ملا میں کہتا ہے قرآن میں نہیں ملا حدیث میں نہیں ملا میں کہتایا پہلے میلا تکا مطلب تاً سمجھ لو میلا کے بارے میں تو کم سے کم پہلے سامجھ لو تم کہہ رو قرآن کیPOS علیہ تو صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے میلا تابعی کے زندگی میں یہ ہے تابعی زندگی میں نہیں ہے مذرگان کا زندگی میں میلاد آپ پھر کیوں منا رہے ہیں بھائی بارہ ربیوں کو ملا میں کہتا ہوں یار پہلے تم اس کو تو سمجھ تو لو میں نے کہا ہاں یار یہ تو بتاؤں کہ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیدائش کا دن میں نے کہا پیدائش کا دن تمہیں حدیث میں نے نظر آیا وہ تو ہے پھر ڈھونڈ کیا رہے تھے پھر اصل اصل تو یہ ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ولادت کس کو کہتے ہیں میلاد کس کو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہاں دوسری چیز یہ اگر پتہ بھی ہے تو اب آپ کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے اگر پتہ بھی ہیں تو لوگوں کے اندر یہ اختلاف لوگوں کے اندر یہ شک کو بٹھائے جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیوں نور کو پیدا ہوئے اب بارہ نبیوں نور کا انتقال ہوگی میں کہتا ہوں کونسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں ولادت کا تو پتہ چلتا ہے لیکن دنیا سے رخصت ہونا بارہ ربیوں اول کو ہم کو ذرا بتاؤں جی درستے چاہوں گنتی کر لو ایک سے انتیس کرو ایک سے تیس کرو ایک سے اٹھائیس کرو ایک سے اکتیس کرو بارہ ربیوں اول کبھی پیر کے دن آتا ہی نہیں تو پھر انتقال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انتقال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے لوگ کہتے ہیں مرکے مٹی میں مل گئے رسول اس وقت انتقال فرمائے تمہیں تو گم مناناتی تم خوشیاں بات رہے تم خوشیاں منا رہے بیکے تو ایمان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہ بتائیے جمعہ کیا ہے جمعہ کا دن کیا ہے رسول اکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ مومنوں کے لئے عید کا دن ہے کیوں کہا فرماتے ہیں حضرت عدم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوگی حضرت عدم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روح ڈالی گئی حضرت عدم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس میں مبارک میں نور محمدی کو داخل کیا گیا نور محمدی پیشانی میں آئی اور نور محمدی کو داخل کیا گیا جمعہ کے دن رسول حضرت عدم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جمعہ کے دن میں کہتا ہوں یار انتقال بھی ان کا جمعہ کی دن ہوا تھا جنت کے اندر داخل ہوئے جمعہ کی دن جنت سے باہر نکالے گئے جمعہ کی دن دنیا کے اندر آئے جمعہ کی دن انتقال ہوا ان کا جمعہ کا دن اور یہاں رسول نے ارشاد کیا فرمایا جمعہ کے دن میلاد کا دن ہے جمعہ عید کا دن ہے عید کی نماز ادا کرنا ہے جمعہ جمعہ نہیں بلکہ جمعہ کو جمعہ نہ سمجھو بلکہ جمعہ مومنوں کے لئے عید کا دن ہے کیوں عید کا دن ہے کہ حضرت آدم کی ولادت کا دن ہے میں کہتا ہوں یار پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وشال کا بھی دن تو جمعہ ہے تم گم کیوں نہیں مناتے گم اس پر بھی منایا کرو لیکن نہیں جب اپنی بات کرنی ہونا تو اپنی بات ہی پر رہتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی وہ جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے رسول کی ولادت بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں چلوں کہ یاد رکھے اصل یہ رسول نبی کس کو کہتے ہیں نبی کہتے ہیں کس کو یہ سارے کے سارے جو آج عظمت رسول کے اوپر ولادت رسول کے اوپر جو آج انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ لوگ نبی کس کو مان رہے ہیں یہ لوگ خدا کس کو مان رہے ہیں یہ لوگ اب دیکھیں تو صحیح کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں مولانا شرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید جب آرام کرتا جب سویا آنکھ لگ گئی تو بندہ اچھا دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک بتانا کہ کتنی بڑی مار ہے یہ بندہ کہتا ہے میں سویا آنکھ لگ گئی اور میں اپنے خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں کلمہ کیا پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ تبارک بتانا ہم سب کو ایسی باتوں سے حفاظت کرے اللہ تبارک بتانا ہم سب کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے بندہ گھبرا کر اٹھا وہ لکھتے بھی کہ بندہ گھبرا کر اٹھا اور اٹھنے کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اپنے آپ کے اس تحفیت میں اپنے جسم اس کے تھنڈے پڑ گئی یار میں کیا کہہ رہا ہوں میں خواب میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ یہ تو کلمہ میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہ کلمہ غلط ہے یہ کلمہ غلط ہے بندہ کہتا ہے میں سوچنے پہ مجبور ہوا میں سوچا یہ تو خواب میں تھا چلے ایک کام کرتا ہوں بیداری کے عالم میں صحیح سے کم سے کم کلمہ پڑھ دوں لیکن جب اب وہ بیدار ہے آپ کہو کہ خواب میں حکم نہیں لگتا ہے میں کہوں گا اچھی بات ہے لیکن اب وہ بیدار ہے اب بیدار ہوں نہیں کہ باوجود وہ یہی کلمہ دہراتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ وہ قیسیت جاری ہوئی اس کے جسم کے اندر اور رونگٹا اس کے کھڑا ہوگی وہ کیا ہے کہ میرا رونگٹا کھڑا ہوگیا میرا جسم تھر تھر کھاپنا شروع کر دیا اللہ اکبر اور جب میں نے یہ مولانا اشرف علی تھانوی کو جب میرے اس بات کو رکھا اور سنایا جب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو کہاں بلکل سچ کہاں ہے تم نے جو کہاں بلکل سچ کہاں جو انسان جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کا نام لیتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ نبی بنا دیا انہوں نے اور انہیں انہیں تو یہ چاہیے کہ ان کا اس کا اس بات کو لے کر کے اس بندے کا اصلاح کیا جائے لیکن انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کہا انہوں نے کیا کہ یہ متبعہ سنت ہے مہاز اللہ استغفراللہ ربی دوسری چیز دیکھیں آج ان کو یہ رسول کہہ رہا ہے آج ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے آج ان کے مولویوں کے بارے میں کچھ کہا جائے تو بدر میں آگ لگ جاتی ہے میں کہتا ہوں یا رسول کے خلاف جو بکوا سے کرتا ہو اللہ فکر تمہیں شرعب نہیں آتی یا بندہ رسول کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرتا ہو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو تمہیں احساس بلکل نہیں ہے آراز تمہارے مولویوں کے بارے میں اگر ذرا سی بات کہہ دو اور ذرا سی بات کیا کہہ دو وہی حقانیت کو میں رکھنا رکھتا ہوں تو عزیزان محترم لوگوں کے جسموں کے اندر آنگ لگ جاتی ہے یہ ان کے مجدد ہے یہ ان کے آدیم ہے یہ ان کے پیشما ہے جنہوں نے یہ سارے گندگیاں کتابوں کے اندر چھوڑی ہے کتابوں کے اندر چھپی ہے کتابوں کے اندر چھاپ ڈالا انہوں نے میں کہتا ہوں یا جب چھپا ہے تو پھر چھپا تے کیوں ہو اور جب چھپ گیا تو پھر چھپے گا تم نے چھاپا ہے تو میں نے پڑھا ہے تم نے چھاپا تو ہم نے پڑا گئے دوسری چیز ایک بات اور بتاتا ہے یہ تو رسول تھے بھائی رسول کے بارے میں انہوں نے اس طرح کا الزام لگایا حالانکہ رسول اکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو تمام فرما دیا میرے باپ کوئی دوسرا نبی نہ آیا نہ آئے گا اور نہ ہی آسکتا ہے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو آسمان پر اٹھایا وقت آئے گا ان کا بھی جو روح زمین روح زمین پر ان کا آنا ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے آئیں گے وہ آسمان پر ہے دوبارہ وہ پہلے کے یہ نہیں کہ نیا نبی ہے ہرگز نہیں تو عزیزان محترم ایسے ایسے لوگ بھی ہے جن کے بارے میں آج یہ کہہ رہا ہے کہ رسول مر کے مٹی میں ملے گا میں کہتا ہوں یاں تم اس رسول کی بات کر رہے جسے تم مانتے ہو تم اس نبی کی بات کر رہے جسے تم مانتے ہو ہم اس رسول کی بات کرتے ہیں جس رسول کے برکت سے آج ہمیں قرآن نصیم ہوا ہم اس رسول کی بات کرتے ہیں جس رسول کی برکت سے ہمیں نماز ملی ہم اس رسول کی بات کرتے ہیں جن کے برکت سے ہمیں روزہ ملا ہم اس رسول کی بات کرتے ہیں جس رسول کی برکت سے ہمیں زکاة ملی ہم اس رسول کی بات کرتے ہیں جس رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اور خیرات پر دنیا میں لٹا رہا ہے اور عزیز نے محترم ایک بات یہ بھی کہتا بچھروں کہ یاد رکھیں اس پر ایک بات اور خاص یہ تو نبی کے بارے میں تھا ان کا ذہن اتنا گندہ ہے اتنا گندہ اور اتنا گھٹیا قسم کا ذہن ہے کہ دیکھیں اپنی کتابوں میں ہم تو ایک لمحہ کے لیے بھی سوچ نہیں سکتے ایک صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میں کچھ منافقین آئے اور اللہ کے خلاف پکمہ سے کرنا شروع کیا اللہ کے خلاف پکمہ سے کرنا شروع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک زوردار تماشہ لگایا کہ یار تم ہوتا کون ہے جب ہم رسول کے بارے میں نہیں سن سکتے تم تو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مومنوں کی یہ مومنوں کے مومنوں کی یہ ایمان ہے کہ جب بندہ رسول کے بارے میں نہیں سن سکتا ہے وہ بندہ اللہ کے بارے میں پھر کیسا سن سکتا ہے تو عزیزان محترم دیکھیں تو صحیح ہمارا یہ ایمان ہے ہم سن ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت حال میں نہیں سن سکتے لیکن دیکھیں ان کی کتاب میں کس طرح گندگی چھاپ رہی ہے کس طرح لوگوں کے اندر گندگی کو دنیا کے اندر پھیلائے جا رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید فرقان عابید میں رشاد فرماتا ہے نا ان اللہ علیہ کلی شیئن قدیر کہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ ہر شیئے پہ قدرت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ جھوٹ بولنے پر بھی قدرت رکھتا ہے سوچیں اللہ کے پر کتنی بڑی توحین لگایا اس نے اللہ تبارک وطالعہ کے پر کتنی بڑی توحین ہے یہ جو کہہ رہا تو یار میں کہتا ہوں جو لوگ رسول کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو غلط کہہ سکتے ہیں وہ رسول کے بارے میں ان کا کہنا ہے تو ان کے لئے عام ہے آج اسی وجہ سے محلاد النبی منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ ایمان کے جذبے کو پیدا کیا جائے اور رسول کے محبتوں کو پیدا کیا جائے رسول کے شان مبارک کو پیدا کیا جائے رسول کے ولادت کا ذکر کر کے عوام کے اندر رسول اللہ کے محبت عوام کے اندر بکھیرا جائے پھیلایا جائے اور اسی پر لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ بھارہ ربیوں میں اول صحابہ اکرام نے نہیں منایا میں کہتا ہوں تم دلیل نہیں پیش کر سکتے تمہیں دلیل نہیں پتا سنیں آئیں دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں چند صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی جماعتیں جو ہے ایک ہلکے میں بیٹھ کر ذکر و اسکار میں لگے ہوئے ہیں جب ذکر و اسکار میں لگے ہوئے ہیں رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر بھی فرماتے کیا ہے کہ اے میرے صحابہ تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور اور ہم تمام لوگوں کو پوری انسادیت کو اپنا حبیب دیا اپنا محبوب دیا جس کے وجہ سے آج ہم انسان کہلا رہے ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابیت ہونے کا مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحابیوں کے بارے میں کیا ارشاء فرما رہا ہے رضی اللہ عنکم ورضو عنکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی اکرام کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہا ہوں کیوں کیونکہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے ہاں اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اسی پر میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر صحابی رسول اکرام شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کہ تم سچ کہہ رہے ہو کیا تم سچ کہہ رہے ہو صحابی اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلکل میں سچ کہہ رہا ہوں اور اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ قسم وادہ اللہ شریک کی کہ میں جانتا ہوں تم اسی لیے بیٹے ہو اور اللہ کے رسول نے حلف اٹھا کر کے یعنی قسم کھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں بے شک تم اسی کام کے لیے بیٹے ہو تو دیکھیں نا صحابی اکرام کس طرح کس انداز میں میلاد منا رہے ہیں اور آج ہمیں لوگ کیا ہے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میلاد بارہ ربی اول کو نہیں ہے آٹھ کو نہیں کہتا ہوں تم آٹھ ہی منا لو بارہ کو تم نئے منانا چاہتے ہیں مت مناو آٹھ مناو کیا تم سے کہا مناو تو صحیح رسول کا ذکر کرو تو صحیح تم نہ رسول کے ذکر میں لگے ہو نہ رسول کے محبت میں لگے ہو بلکہ رب تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ہم نے صرف اپنے محبوب کو اپنے لیے بنایا تھا دیکھیں اس پر بھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وطلہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں سنو میں نے تجھے آنکھ دیا لیکن میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا میں نے تجھے آنکھ دیا ہے احسان کا وعدہ نہیں جتلایا میں نے تجھے کان دیئے لیکن احسان کا وعدہ نہیں جتلایا میں نے تجھے زبان عطا کیا احسان کا وعدہ نہیں جتلایا میں نے تجھے ناک عطا کیا میں نے احسان کا وعدہ نہیں جتلایا یہ نہیں کہا میں نے کہ تم پر احسان کیا انہوں نے کبھی اللہ تبارک وطل کبھی یہ نہیں حکم فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے ہاتھ دیئے لیکن میں نے احسان نہیں کیا میں نے تجھے پیر دیا پھر بھی احسان نہیں جتلا رہا ہوں میں نے تجھے دل دیا پھر بھی احسان نہیں جتلا رہا ہوں دانت دیئے احسان نہیں جتلا رہا ہوں میں نے تجھے اولاد دیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں دماغ دیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں جسم دیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں طاقت عطا کیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں رمضان کا مہینہ دیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں روزہ دیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں قرآن دیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں حج دیئے احسان نہیں جتلا رہا ہوں لیکن رب تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے حبیب کو جب دیا جب اپنے حبیب کو میں نے جب دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں سنو میں نے تم پر احسان کیا ہے تم احسان کیا کیونکہ میں نے حبیب کو صرف اور صرف اپنے لیے بنایا تھا صرف اور صرف اپنے لئے بنایا تھا میں نے پوری امت کے لئے بھیج دیا ہے